اپسوڈ 129 ہم خاموش رہے تھے اور اپنے اپنے طور پر سوچ بچار کرتے رہے تھے مگر نہ جانے کیوں شازیہ کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ خالیل ذہنی کے عالم میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی شاید گلوریا کی وجہ سے وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو گئی تھی وہ خوبصورتی میں گلوریا سے کسی بھی طرح کم نہیں تھی پر اعتماد بھی تھی مگر گلوریا کی شخصیت میں خوبصورتی کے ساتھ ایک وقار بھی تھا میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکا جب تیمور نے پولٹری فارم کے مین گیٹ پر گاڑی روک کر ہرن بجایا فوراں ہی مین گیٹ کھل گیا اب واقعی ایک ایسا پولٹری فارم وہ نظر آ رہا تھا جہاں بڑے پیمانے پر پولٹری فارمنگ ہوتی ہو دائیں سمٹ میں ایڈمیسٹریشن بلوگ تھا جہاں پوری پولٹری فارم کے مینجر اور دیگر سٹاف کے بیٹھنے کے لیے کمرے تھے بائے جانب انتہائی سرے پر ناصر نے اپنے لیے اقامتی کمرے بنوائے تھے تیمور گاڑی اسی سمٹ لیتا چلا گیا گاڑی رکھتی نظیر برامدے میں نکل آیا اسے دیکھتی میں نے پیٹر کے بارے میں پوچھا ہمارے مہمان کا کیا حال ہے مہمان خیریت سے ہے مگر اب تک شاید آپ کو ایک لاکھ گالیاں دے چکا ہے اچھا کچھ لوگوں کو بلاؤ یہ دو مہمان اور ہیں پہلے ذرا ان کی خبرگیری کرنا ہے اگر آپ اسی رفتار سے مہمانوں کو لاتے رہے تو ہمیں مرگیوں کے درڑوے میں سونا پڑے گا نظیر ہس کر بولا ان کے فگر مت کرو انہیں تو میں آج رات میں کسی وقت روانہ کر دوں گا میں نے صفاق لہجے میں کہا مہرم خان اور اس کے ساتھی کو ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں فرنیچر کے نام پر ایک سٹول بھی نہیں تھا انہیں بس یہ ایاشی میں اثر تھی کہ وہ کمرہ سانڈ پروف ہونے کی وجہ سے ائر کنڈیشن تھا میں نے تیمور سے کہا ان کے ہاتھ پیر مضبوطی سوان دو اور انہیں ہوش ملانے کی کوشش کرو بلکہ میرا خیال ہے کہ مہرم خان اب ہوش میں آنے ہی والا ہے تیمور اور نظیر نے مل کر ان دونوں کو اچھی طرح سے چکڑ لیا میں اس دوران میں گلوریا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا شازیہ کچھ کہے بغیر ہمارے لئے کافی بنانے چلی گئی تھی میری غر موجود کی میں تھوڑی دیر میں شازیہ کافی لے کر آ گئی کافی پینے کے دوران میں گلوریا نے کہا میں ابھی تمہیں ایک سرپرائز دوں گی گلوریا کے چہرے پر مسکرہت تھی کیا اپنے ٹوپی سے خرگوش پر آمد کرو گی یا شازیہ کو بکری بنا دو گی ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ تیمور کمرے میں آ گیا اور گہرے گہرے سانس دیتا وہ بولا اوہ اچھا یہاں کافی کا دور چل رہا ہے جاؤ تمہارے دونوں مہمانوں کو ہوش آ گیا ہے اب تم ان کی گالیاں سنو میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی میرے ساتھ دلوریا بھی کھڑی ہو گئی میں ایک نظر پیٹر کو دیکھ لوں پھر ان دونوں کی بھی خبر لوں گا پیٹر جس کمرے میں تھا اس میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا بس نظیر نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے مجھے دیکھتی وہ چیخ کر بولا ہیو باسٹرڈ تمہارے اتنی جورت کیسے ہوئی کہ تم نے موجود امریکن چہری کے ساتھ یہ سلوک کیا میرے سفارت خانے کا اب تک اس بات کا علم ہو گیا ہوگا اور وہ تمہارے پورے ملک کی ایسی کی تیسی کر دیں گے میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر زرناٹے دا تھپا رسید کیا اپنی گندی زبان بند کر موجود شہری مجھے صرف یہ بتا کہ راہ والوں سے تیرا کیا گھٹ جوڑ ہے اور یہاں کن لوگوں سے تیرا رابطہ ہے رو اس نے حیرت سے کہا تم کس راہ میٹیریل کی بات کر رہے ہو میرا تو یہاں کوئی بزنس نہیں ہے تمہاری یہ ساری معصومیت میں ایک لمحے میں نکال دوں گا میں تمہیں دو گھنٹے مزید دے رہا ہوں سوچنے کے لیے اس دران میں اچھی طرح سوچ سمجھ لو زبان نہیں کھولو گا جو تمہاری لاش ٹکڑوں میں یہاں سے واپس جائے گی یہ کہہ کر میں نے دروازہ لوگ کیا اور محرم خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا محرم خان اور اس کا سادی فرش پر بندے پڑے تھے وہ ہوش میں تھے اور مجھے خوفناک نتائج کی دھنکیاں دے رہے تھے میں نے جیب سے وہ خنجر نکالا جو محرم خان کے پاس سے برامد ہوا تھا تمہارے پاس یہ خنجر کہاں سے آیا یہ مجھے ایک دوست نے تحفے کے طرح پر دیا تھا یہی تحفہ تمہیں بھی ملا تھا میں نے داری والے سے پوچھا اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا بس دھوک نگل کر رہ گیا اپنے اس دوست کا نام بتاؤ اس کا نام تو میں مر کے بھی نہیں بتاؤں گا محرم نے فیصلہ کون لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بھی دو گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں اس دران میں اچھی طرح سوچ سمجھ لو یہ کہہ کر میں باہر آ گیا کہ تم ہر آدمی کو دو گھنٹے کا ٹائم کیوں دے رہے ہو کلوریا نے پوچھا ابھی مجھے بابا سائن کے بنگلے پر جانا ہے میرا بریف کیس وہی رہ گیا ہے اس پر موجود رقم کی تو مجھے فکر نہیں ہے مگر اس میں جو دوائیں ہیں وہ بہت نایاب ہیں اور ان کی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے میں ابھی جا کر لے آتا ہوں میں بھی چلوں کیا نہیں تم ابھی یہی رہو اور قیدیوں کی نگرانی کرو یوں بھی بہار آم میری لی کم از کم اپنے لوگوں سے تو کوئی خطرہ نہیں رہا تم تیمور کو بتا دے نا کہ میں ایک گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا میں دوبارہ بابا سائن کے منگلے پر پہنچا تو میں نے جلدی کے خیال میں گاڑی بہاری پارک کر دی میں بریف کیس لے کر رخصت ہونے لگا تو علی مراد نے مجھے کچھ دیر رکھنے کے لیے کہا مگر مجھے قیدیوں سے پوچھ گچھ کی جلدی تھی اسی لیے میں اس سے معذرت کر کے گاڑی میان بیٹھا میں لینڈ کروزر اسٹارٹ کر کے مین گیٹ پر آیا تو اچانک میری گردن سکھ سکھ چیز ٹکرائی اور کوئی صفاق لہج میں بولا دائیں طرف نہیں بائیں طرف چلے کامران صاحب میں بری طرح اچھر پڑا تم گاڑی میں کیسے داخل ہوئے ان گاڑیوں کے لاغ کھولنا کوئی پرابلم نہیں ہے بس اب خاموشی سے چلتے رہیے مگر تم ہو کون یہ بھی آپ کو ٹھکانے پر چل کر معلوم ہو جائے گا ہاں اگر آپ نے کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر مجھے بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا میں اپنی جلد بازی اور ویپروائی پر دلی دل میں کھولتا ہوا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا گاڑی سخی حسن کے ویرانوں میں سفر کر رہی تھی ایک مور مڑتے میرے ہمراہی نے کہا گاڑی روکتے اس کے ساتھ ہی سیون ایم ایم کے دو فائر ہوئے اور ویرانہ ان فائروں سے گونج کر رہ گیا سامنے یہ قطار میں مختلف خیمے اور لکڑی کے ایسے پورٹیبل کیبن نظر آ رہے تھے جنہیں بے وقت ضرورت فوری طور پر کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا تھا فورانی گاڑی روک کر مشین گن سے مسلح چار افراد آن کھڑے ہوئے میرے ہمراہی نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا وہ غالباً سخی حسن کے اقوی حصے میں پھیلاوا پہاڑ گنج کا وسیع اوریز علاقہ تھا اس وقت مجھے سب سے بڑی الجن یہ تھی کہ آخر یہ لوگ ہیں کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں میرے وہاں پہنچتے ہی نا جانے کس سم سے مزید تین مسلح افراد نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنی گنوں کی زد میں لے لیا مجھے وہاں تک لانے والا فوران ہی ایک بڑے خیمے میں داخل ہو گیا جس کے سامنے مسلح نوجوان کھڑے تھے میں نے دلی دل میں سوچا اس ملک کا کیا حشر ہونے والے جہاں قدم قدم پر دہشت پسند تنظیم میں موجود ہیں وہ سب لوگ اپنے انداز و حرکات سے تربیہ تیافتہ کمانڈوز لگ رہے تھے ان کے لباس بھی کمانڈوز ہی کی طرح تھے وہ لوگ سبز رنگ کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس تھے جیسے عام طاپہ پاکستانی کمانڈوز استعمال کرتے ہیں وہ سب کسرتی جسموں کے چاپ و چوبن جوان تھے کچھ کے ہاتھوں میں کلاشن کوف کے لاہوہ سیون ایم ایم اور جی تھری کی محلک رائفلے بھی تھی کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو مگر وہ سب چپ رہے اچانک بڑے خیمے کے دروازے پر مجھے مضبوط جسم دراز قدر صفاق چہرے کا ایک شخص دکھائی دیا اس کے چہرے پر مردانہ وجہات تھی اور آنکھوں میں بلہ کی چمک مجھے دیکھ کر اس کے کلخ چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تو اس کی شخصیتی تب بھی ہو کر رہ گئی ویلکم مسٹر کامران اسے دیکھ کر وہاں کھڑے مسلح نوجوان اچانک مہدد نظر آنے لگے میں نے آگے بڑھ کر مسافہ کیا تو مجھے احساس ہو کہ اس کی گریفت نہ صرف انتہائی سخت تھی بلکہ اس میں گرم جوشی بھی تھی کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے تمہیں اس طرح یہاں بلوانے کی معذرت چاہتا ہوں آؤ باقی باتیں اتمنان سے بیٹھ کر کریں گے اس نے دوستانہ لہجے میں کہا مجھے گن پرنٹ پر یہاں لاکر اتمنان سے باتیں کرنا چاہتے ہو یہ تو تمہارے آدمی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بچ گیا ورنہ تم میرا نام جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں اس قسم کے لوگوں سے کیسے پیش آتا ہوں کم آن اب وہ ستھوک دور اتمنان سے بیٹھ کر بات کرو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیتکلفی سے گھنچا اتمنان سے دوستانہ محل میں بات اس وقت ہو سکتی ہے جب مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں دشمنوں میں نہیں دوستوں کے درمیان ہوں جیسا تمہارے متعلق سناتا میں جانتا ہوں کہ تم آسانی سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بترین حالت میں بھی نروس نہیں ہوتے مطلب کی بات کرو مسٹر بترین حالات زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گے کہ تمہارے آدمی مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے یہ میرے لئے کوئی نئی یا نوکھی بات نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میری موت اسی انداز میں ہوگی اسی لئے میں نے اس موضوع پر سوچنا چھوڑ دیا ہے اگر ہم تمہارے دشمن ہوتے تو کہتوں ابھی تک زندہ ہوتے میرا آدمی تمہیں یہاں لانے کی زہمتی کیوں کرتا وہ راستے میں تمہاری کھپڑی میں گولی اتار دیتا مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی وہ میرا دوست ہے میں نے صرف چند لمحے اس کی بات پر غور کیا پھر اس کے خیمے کی طرف بڑھ گیا میرا خیال تھا کہ خیمے میں چار پائی بستر پانی کے گھڑا وغیرہ ہوگا مگر وہاں تو پرانے سکھ آفس ٹیبل چند فولڈنگ کرسیاں اور دفتری استعمال کی کئی چیزیں نظر آئیں میں نے ہس کر کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم باقاعدہ اور منظم طریقے سے دہشت گردی کر رہے ہو ظاہری حالات دیکھ کر نتائج اخص کرنے میں اجلت سے کام مت لو ذرا آسانہ سلیس اردو میں بات کرو یوں بھی میری مادری زبان اردو نہیں ہے جانتا ہوں تمہارا تعلق پنجاب کے بہت بڑے جاگردار خاندان سے ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے بارے میں معلومات بھی کھٹی کر رکھی ہیں معلومات وہ ہسا میرے پاس تو تمہاری پوری فائل موجود ہے اس نے کہا اور سائیڈ میں رکھی ہوئی آہانی وال کیابنٹ سے براؤن لیتر کی فائل نکالی اور اس کی ور کردانی کرتے ہوئے بولا بتاؤ تمہیں کس دور کے واقعات بتاؤں اس وقت کے جب تم گارمنٹ فیکٹری کے مالک تھے یا اس وقت کے جب تم نے ایک وینول اقوامی تنظیم ڈیاد بلٹ میں شمولیت اختیار کی تھی لیے تنظیم مافیا کی طرز پر کام کرتی ہے اور مختصر طور پر ڈی بی کہلاتی ہے میں حیرت سے اس کا مو تکنے لگا ابھی سے حیران ہو گئے پھر تنظیم کی عالی عددار گلوریا تم سے ٹکرائی اور تم دونوں ایک دوسرے کیش پر مفتلا ہو گئے یہی سے تم نے ڈی بی سے مخالفت کا راستہ اپنایا پھر سب کو چھوڑ کر ملک کے لیے کام کرنے لگے تم تو خیل ہوئی زمین کے بیٹے اور جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا فرض تھا مگر تعلیف کے قابل تک لوریا ہے جو اپنوں کی مخالفت مول لے کر محص تمہاری خاطر جان کی بازی لگاتی رہی ہے وینورٹ پارڈے سے مائیکرو فلم حاصل کرنے میں گلوریا اور تیمور کا بھی اتنا ہی حصہ جتنا تمہارا میں مانتا ہوں کہ تم نے بڑی ارکریزی سے میرے متعلق معلومات حاصل کی ہیں مگر اب یہ بتاؤ کہ تم اس سے چاہتے کیا ہو میں ایسا کوئی بھی کام کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گا جو میرے ملک و قوم کی مفاد کے خلاف ہو ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے کامران میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے میں تم سے انتہائی خاص کام لینا چاہتا ہوں یہ مت پوچھنا کہ وہ کام کیا ہے تم اپنا معافظہ بتاؤ میں نے کہا ہے نا کہ تم مجھے کسی قیمت پر بھی خرید نہیں سکتے شہر میں بیسیوں آپ میں بل جائیں گے کئی ایک کا پتہ تو بھی بتا سکتا ہوں تمہیں وہ بہت سستے داموں میں تمہارا ہر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے پچاس لاکھ کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا آپ سے دس سال پہلے پچاس لاکھ اس دور کے کم از کم دو کروڑ کے برابر تھے اپنا کالا دھن اپنے پاس رکھو پچاس لاکھ تو کیا پچاس کروڑ میں بھی تم مجھے نہیں خرید سکو گے بیٹ جاؤ اور ڈھنڈے دل سے میری آفر پر خور کرو تم نے کبھی پچاس کروڑ کی رقم یکمش دیکھی بھی ہے کہنا بہت آسان ہے کامران مگر جب رقم سامنے ہو تو بڑے سے بڑا پارسہ بھی ڈانوڈول ہو جاتا ہے آسما کر دیکھ لو قادر خان اس نے کسی کو آواز دی فورا نیک چاکو چاواند مسلح نوجوان خیمے میں داخل ہوا رقم کا سوٹکیس لاؤ مسلح نوجوان الٹے پیروں بہار نکل گیا اور واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کنگ سائے سوٹکیس تھا جو موٹائی میں بھی کم از کم آٹھ دس انشتوں ہوگا اس نے موڈب انداز میں سوٹکیس میز پر رکھا اور بہار نکل گیا ان کے لیڈر نے نمبر سے کامبینیشن ملا کر وہ سوٹکیس کھولا اور اس کا رخ میری طرف پر دیا اس میں پانچ کروڑ کی رقم ہے استعمال شودہ نوٹ ہے اس لیے جالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بولو اب کیا کہتے ہو میرے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا میں نے اٹھ کر پہلے اپنی کرسی کو لات ماری پھر ایک زور دار لاتو سوٹکیس پر رسید کر دی سوٹکیس اڑتا ہوا خیمے کی قنات سے ٹک رایا اور خیمے میں جگہ جگہ نوٹوں کی گڑی اب بکھر گئی میں نے اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ لات مار کے میز بھی الڑتی جس پر سوٹکیس رکھا تھا لیڈر اگر پھرتی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو وہ میز بھی اسے زخمی کر دی میں نے نتائر سے بے پربا ہوگا لیڈر کی موپر پنچ رسید کرنا چاہا تو اس نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کی گرفت بھی انتہائی مضبوط تھی میں نے دوسرے ہاس اس کے چہرے پر زور دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا اب مجھے اس کے مسلح آتمیوں کا انتظار تھا خیمے میں اتنی دھما چوکڑی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کا ادھر متوجہ ہونا لازمی تھا مگر مجھے حیرت تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اندر نہ آیا تھپڑ کھانے کے بعد وہ اچانک آگے بڑھا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا مجھے تم پر فقر ہے کامران اس نے بھرائیوی آواز میں کہا مجھ پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے وہ دن شاید میرے لیے حیرانی کا دن تھا ایک ایسا شنس جو ایک اشارے پر مجھے گولیوں سے بھون کا رکھ سکتا تھا وہ اتنی تظلیل کے بعد مجھ سے بغلگیر ہو کر میری تعریف کر رہا تھا اگر وہ میرے مقابلے پر تنہ ہوتا تو شاید میں اسے اس کی کوئی چال یا مکاری سمجھتا مگر اس صورتحال میں اسے چال بازی کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی جو اس کے جذبات کی آئینہ دار تھی بیٹھ جاؤ کامران بیسے تمہارا ہاتھ بہا سخت ہے تھپڑ کے بجاگر میرے موپر گھونسا پڑ جاتا تو شاید میرا جبڑا ہی نکل جاتا قادر خان ہمیں ذرا بیٹرین قسم کی کافی پلاؤ اس نے بلند آواز میں کہا اب ذرا تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دو تاکہ یہ پرسرالیت ختم ہو مجھے کم از کم یہ تو اندازہ ہو کہ میں کن لوگوں کے درمیان ہوں میں نے دوستان انداز میں کہا